سر یہ جو پنڈی اور لاہور کے اندر میچز والا معاملہ ہے گورنمنٹ پاکستانی پی سی بی اور پنجاب گورنمنٹ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے درمیان جو معایدہ ہوا ہے وہ ہے کیا ہوا کیا ہے بائی در یہ اچھا بار تم نے پوچھا اس کی وجہ یہ جمیل کہ ایک پاکستان کرکٹ بور کی باقاعدہ پریس ریلیز آئی پرسوں کہ یہ معایدہ ہو گیا اور یہ بگر اس پوری پریس ریلیز میں لاہور شہر کا ذکر تھا کہ لاہور کے جو نو میچز ہیں وہ ہوں گے اور اس میں یہ بھی تھا کہ جی لائٹنگ کا خرچہ شہر ہوگا شہر ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری پریس ریلیز آتی ہے آپ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ معایدہ کر رہے ہیں پرائیم منسٹر نے انٹرفیر کیا ہے پرائیم منسٹر نے آپ کو کوپریشن کا دلائے لیکن the only thing that the press release talked about was لاہور's nine میچز تو پنڈی کا کیا ہے ٹھیک ہے I'm sure پنڈی کا بھی resolve ہو گیا ہوگا لیکن کچھ ذکر نہیں تھا that means کہ یہ step by step گئے that means it has more to do with the لاہور district management لگتا ہے کہ پنڈی was ready پنڈی کی district management had no issues پنڈی کی police security issues had no issues maybe because پنڈی 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 ہے اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے ہمارے پاس بجٹس بھی ہیں ہمارے پاس security staff بھی ہیں لاہور میں وہ نہیں تھا ایک تو یہ بات دوسرا جو یہ ہے کہ پھر شیئر کیوں ہوا ایک طرف آپ نے stand لیا ہوا تھا یہ وہی بات ہے کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے منع کر دوں گا اور اس کے بعد ایک دم سے آنکھیں آنکھوں میں ڈال کے میں مان رہا ہوں مان رہا ہوں یہی پی سی بھی میں ہوا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو ہم نے پانچ کروڑ دی ہیں اس سے زیادہ ہم نہیں دیں گے لیکن اب جو پریس ریلیز آئی اس میں یہ ہے کہ شیئر اچھا وہ بھی لائٹنگ کی کوسٹ بھئی آپ نو دن میں چلو بیچ میں نیٹ پیکٹس بھی ہے آپ کتنی لائٹیں لگائیں گے شہر میں سیکیورٹی کرنے کے لیے کہ بیس پچیس کروڑ پہ بل چلا جائے گا چاہے اس کا آرڈٹ ہوگا جب آپ کی لائٹیں چوری ہو جاتی ہیں میٹر چوری ہو جاتی ہیں تو گلابی سیڈیم کے باہر سے ہو جاتی ہیں تو آئیم ویڈیس پوائنٹید کہ یہ بڑا ایک کنفیوز ویڈیس ہے کوئی ایک اور کومنٹ بھی کر دیجئے گا میں بریک کی طرف جاؤں گا اس کے بعد آکے نظر بند کھیلتے ہیں یہ طیب تاہر کانٹروورسی کیا ہے سر کراچی نہیں طیب تاہر کا تو یہ ہے یہ ہے کہ طیب تاہر کو کھلا نہیں رہتے اور جب اس نے کھلایا تو ماشاءاللہ سے اچھا سکور کیا لیکن اس نے بڑی مزیدار ایک بات کئی اور اس نے بیچالے نے بھولے پن میں کہا بہت ہی بھولے طریقے سے اس نے ایک بات کیا دی کہ جی میں سلیکٹ ہو گیا مجھے بڑی خوشی ہے مجھے ایسر میں وسیم اکرام صاحب نے بلایا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس نمبر پہ کھیلتے ہو کس نمبر پہ کھیلنا چاہو گے پھر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا تم کس طریقے کا گیم کھیلتے ہو تمہارا سٹائل کیا ہے تو I was just wondering کہ یار between the lines کیا کہہ رہا ہے نہیں وہ اس طرح معصومیت میں کہہ گیا لیکن بات یہ ہے کہ بھائی اگر آپ بلے بات سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کس طرح سے کھیلتے ہو تمہاری سٹرنگ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کرکیٹر کو منیجمنٹ کو تو نہیں بتانا چاہیے اور آپ منٹون ہیں so that was a big disappointing big disappointing thing very right جی خواتین وزرات امپورٹڈ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فازل جج ساحبان پر شقی تنکیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے